پشلی مرتبہ زین صاحب نے سوال کیا تھا عیدگاہ شریف کے پیر صاحبان کے بارے میں اکیس جولائی کی لکھی ہوئی ایک تحریر تیرہ اگست کو اپلوڈ کی گئی ہے منظر عام پر آئی ہے اتنا عرصہ کہاں وہ رہی کیوں اس کو چھپایا گیا مگر وہ بھی وضاحت ادھوری پہلی بات تو یہ میں محترم پیر حسان حسیب الرحمان صاحب سے کہوں گا آپ کہتے ہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا چب آپ خود اعتراف کر رہے ہیں آپ گئے ہیں دعوت قبول کی تو پھر پروپیگنڈا کا کیا مطلب ہو گیا آپ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کب سے دعوت تھی کب تک رابطے رہے کب آپ پہنچے آپ کا یہ کہنا کہ اس کے مذہب کا یا اس کے عقیدے کا نہیں پتا ہے یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی جب رابطے تھے دعوت آئی ہوگی ملاقاتیں آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے تو پھر پتا تو ہے کہ وہ کس عقیدے کا ہے جس کو لارٹ تارک کہتے ہیں وہ جو پرانی کہاوت ہے کہ کونے میں جانور گر گیا تو فتوہ پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا اتنا پانی نکالو تو کونہ پاک ہو جائے گا وہ پانی نکالا بدبو نہ گئی تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ پہلے وہ جانور نکالا یا نہیں گنگلی جانور تو نہیں نکالا آپ بھی کچھ اسی طرح کرتے نظر آ رہے ہیں پانی نکال رہے ہیں جانور نہیں نکال رہے ہیں کیوں کتنا بڑا الزام لگایا ہے لارٹ سنگھ اور لارٹ تارک کی گفتگو نے جو پلکی سرکاری ویب سائٹ پر حکومتی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ جی آپ وہی کریں گے آپ کی ان کے ساتھ معایدہ ہوا ہے آپ متفق ہوئے ہیں یہ اتنا بڑا الزام ہے اہل سنت پر آپ پر لگ گیا اور آپ اس کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں آپ اس کو جھوٹا کہیں سارے اہل سنت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ دفاع کریں گے آپ سے دفاع کریں گے آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں آپ کو کہنا ہوگا کہ وہ جھوٹا ہے وہ لارٹ تارک لارٹ سنگھ سوال کر رہا ہے لارٹ تارک جواب دے رہا ہے حکومتی ویب سائٹ پر موجود ہے پروپیگنڈے کا کیا مطلب ہے آپ کھل مکھلہ الفاظ میں اس کو کہیں کہ تو جھوٹ ہے یہ اگر آپ اس کو جھوٹا نہیں کہتے آپ کی یہ ساری وضاحتیں ادوری رہیں گی اب بریوزمہ نہیں ہو سکتے آپ کا تعلق اور پھر اب تو برطانیہ میں سب کے مو پر آ گیا ہے کہ کتنے ملین پاؤنڈ دیئے گئے ہیں برمنگم میں کوئی عیدگاہ آپ کا سینٹر مرکز بنا ہے وہ دو ملین یا کتنے ملین پاؤنڈ کا خرید آ گیا ہے یہ خبریں لوگوں کی ہیں تو آپ کو اس لارٹ سنگھ اور لارٹ تارک کی اس بات جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس کو کہنا ہوگا کہ آپ کی شہرت کو نقصان آپ کو داغ دار کیا ہے اس نے آپ اس کو ہلکہ لے رہے ہیں آپ کو کہنا ہوگا اگر آپ کے نزدیک واقعی ایمان کی اہمیت ہے تو یہ کہنا ہوگا تب آپ بریوزمہ ہوں گے اور فتاوہ رزویہ کی روشنی میں تو بہت سخت بارک وہ جو تحریر آئی ہے آپ کی وضاحت وہ بھی عدوری ہے معافی جاتا ہوں فتاوہ رزویہ کے مطابق نہیں جانے کا حکم کیا دعوت خبول کرنے کا حکم کیا اور جو چیز جس طرح کرنی چاہیے آپ نے اس طرح نہیں کیے ہم آپ کو پچانا چاہتے ہیں لیکن کب جب آپ یہ اعتراف کریں اور کہیں اس کو کہ اس نے جھوٹ کھایا آپ کو الزام لگایا ہے آپ کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے آپ یہ بات کہیں آپ نہیں کہہ رہے تو پھر پسے پردہ کچھ تو ہے نا جو آپ چھپا رہے ہیں کوئی بات تو ہے نا پھر پھر آپ کی برات کیسے ہوگی ہم تو چاہتے ہیں اتنی بڑی درگاہ آپ اس کے اتنے ذمہ دار پرد ہم آپ کا تحفظ چاہتے ہیں لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہوگا توجہ فرمائیے اور ہمت کر کے اس لارت تارک کے لیے کہیے کہ اس نے آپ کی شہرت کو نقصان پہنچایا وہ جوڑ بولتا ہے آپ اتنے لفظ کہیں اور اگر یہ ڈر ہے کہ نہیں ایسا کہنے سے آپ کے کوئی ویزے رک جائیں گے یا کچھ مسئلہ تو پھر ایمان کی اہمیت کیا ہوئی پھر وہ سوچنا ہوگا اور اگر یہ کہ نہیں اس کے بعد وہ اس کے پاس آپ کے بارے میں کوئی ثبوت ہو وہ منظر عام پر آ جائیں گے تو پھر بات تو وہیں رہے گی اس کا حل جو صحیح ہے پوری طرح وہ نکالیے یہ جو آپ کے کچھ صفات آئے ہیں یہ اس کو آپ کو بریوزمہ نہیں کر رہے اور ہم آپ بچانا چاہتے ہیں آپ کھڑے ہوں اہل سنت آپ کا ساتھ دیں گے اور پھر امتنائے قادیانیت کے بارے میں جو آپ کا کردار ہونا چاہیے وہ بھی سامنے آئے کیونکہ اگر آپ تو آپ نے عقیدے کے بارے میں بات کیے نا اب باقی بات بھی پھر اس کا ثبوت دیجئے اس کو کردار کو پیش کیجئے اللہ کرے کہ آپ ایسا کریں اور یہ معاملہ کلیئر ہو سکے